موسیقی 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 عزیز طلبہ السلام علیکم آئیے اب ہم موریشیس کی سیر پر نکلتے ہیں کہ مصنفہ ائر انڈیے کی فلائٹ سے وہ بومبے سے موریشیس پہنچی پھر وہاں انہیں ایک بہت بڑی وین میں وہ سارے لوگ بیٹھ کر ہرے بھرے درختوں سے گزرتے ہوئے پر سکون سڑکوں سے ہوتے ہوئے اور ترہ تازہ ہو کر ہوتل میں پہنچے پھر چار بجے گارڈن پارٹی ہے پارٹی میں سب لوگ بہت خوش تھے کچھ خواتین گجراتے لباس میں تھی بعض مغربی اور زیادہ تر ہندوستانی موریشیس کی بولچال کی زبان کریول ہے اور سرکاری زبان انگریزی ہے یہاں ہندی اور اردو بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے جب وہ گارڈن پارٹی میں پہنچے تو انہیں دو چار خواتین یوسف بھائی کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے لگی پھر انہیں یاد آیا کہ ایک کتاب اچھا بھی اس تقریب میں تقسیم ہوا تھا اخبار میں یہ بھی دیکھا تھا کہ یوسف بھائی وہ بھی ورڈ کونفرنس میں جا رہی ہیں صاحبوں مصنفہ نے یہ کہا کہ انہیں سفر کے دوران مقامات اور مناظر سے زیادہ انسانوں اور ان کے رویوں میں دلچسپی تھی گارڈنواری پارٹی میں مصنفہ کی دوستی ایک اچھی خاتون فحمیدہ بیگم سے ہو گئی ان کا نام شاہدہ اور کام بزنس تھا وہ موریشز میں تمام آنے والے عدیبوں فنکاروں کی میزبانی ان کی ذمہ داری تھی ساتھ تاریخ کو لنج سے پہلے ہوتل میں گورنر صاحب اور کمیشنر صاحب آنے والے تھے اور ایک اہم میٹنگ تھی مصنفہ ناشتے کے بعد فحمیدہ بیگم گلزا نکوی اور شاہدہ کے ساتھ اس دن بازار میں آ گئے اس شہر میں جہاں شاہدہ مصنفہ کو لے گئی بہت پوش علاقہ تھا موسم خوشگوار تھا سر کے صاف سترے تھی لوگ آ جا رہے تھے مگر بھیڑ بھڑکا نہیں تھی دھکم پین نہیں تھی ٹرافک کا شور نہیں تھا خوبصورت اور سو سترے بنگلے نمہ گھر تھے ایک بڑی سی دکان کھلی تھی اس کے آگے بھی کچھ سامان رکھا ہوا تھا وہاں ایک ادھیر عمر کے حضرات جو کوٹ پتلون میں مبلوز تھے مصنفہ سے پوچھا کیا آپ اردو ورڈ کانفرنس اور انڈیا سے آئی ہیں مصنفہ کے خوشی کے مارے برا حال ہو گیا تو یہاں کے لوگ بھی اردو ورڈ کانفرنس اور انڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں پھر وہ ہم سے پوچھنے لگے انڈیا میں لوگ موریشیس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں ہم نے کہا مصنفہ نے کہا بہت اچھے نیاد دوستہ